مرغے کی ایک ہی ٹانگ کا مرغہ تلاش کر کے لایا اور اس کی صفائی ستھرائی کے بعد اسے پکانا شروع کر دیا اب اس دوران اس خان سامے کا ایک دوست آن پہنچا دونوں کے درمیان خوب گپ شپ لگی اور دوست نے باتوں باتوں میں مرغے مسلم کی ایک ٹانگ کھا لی اب رات کو جب انگریرز افسر اور اس کی میم کھانے کی ٹیبل پر بیٹھے تو خان سامے نے بڑے احتشام کے ساتھ ان کے سامنے مرغے مسلم پیش کیا دونوں کو جب خوشبو آئی تو انہوں نے بڑی تعریفیں بھی کی ایک ٹانگ ڈال لی اس کے بعد انگریرز افسر نے اپنے لئے کچھ سالن ڈالا اور مرغے کی دوسری ٹانگ تلاش کرتا رہا لیکن دریافت نہ کر سکا تو خان سامے سے کہنے لگا کہ بھائی مرغے کی دوسری ٹانگ کہاں گئی خان سامے نے جواب میں کہا کہ سر یہ آلہ نسل کا مرغہ تھا اور اس نسل کے مرغوں کی ایک ہی ٹانگ ہوتی ہے انگریرز افسر نے کہا کہ یہ کون سی نسل کا مرغہ ہے کہ جس کی ایک ٹانگ ہے تو خان سامے نے کہا کہ آپ کبھی کمپاؤنڈ کی طرف تشریف لائیں تو میں آپ کو دکھا دوں گا اب اگلے روز وہ انگریز افسر کمپاؤنڈ کی طرف آیا تو مرغیاں دانا چک رہی تھی تو اس نے خان سامے کو بلا کر کہا کہ مجھے بتاؤ کہ وہ کون سی نسل کا مرغہ ہے کہ جس کی ایک ٹانگ ہوتی ہے خان سامے نے اب اس پریشانی کے عالم میں مرغوں کی طرف نظر ڈالی تو اتفاق سے ایک مرغہ ٹانگ سکوڑے ہوئے کھڑا تھا تو خان سامے نے سائب بادر سے کہا کہ وہ دیکھیں اس نسل کے مرغوں کی ایک ہی ٹانگ ہوتی ہے میں نہ کہتا تھا اب وہ انگریز افسر آگے بڑھا تو مرغے کو ہش ہش کرنے لگا تو مرغہ خوف کے مارے دوسری ٹانگ نکال کر وہاں سے بھاگنے لگا تو انگریز افسر نے خان سامے سے کہا کہ یہ دیکھو اس کی تو دو ٹانگیں ہیں اور تم کہتے ہو کہ ایک ہوتی ہے تو خان سامے نے کہا کہ جناب آپ پڑے لکھے اور سمجھدار لوگ ہیں اب ہم نے یہ ہش ہش والی جادوگری کہاں سیکھی بھلا جس سے ایک ٹانگ والے مرغے کی دو ٹانگیں ہو جاتی ہیں اگر آپ اسی طرح رات والے مرغے کو بھی ہش ہش کرتے تو اس کی بھی دوسری ٹانگ نکل آتی تو یہ کہاوت ایسے موقع پر بولی جاتی ہے کہ جب کوئی اپنی بات پر اڑ جائے اور دوسرے کی ایک نہ سنے